حسرتِ آب و گل دوبارہ نہیں اب حکومت کے پاس چارہ نہیں پرکشش آمدن تو ہے میری آمدن میں مگر گزارہ نہیں مہنگائی ہے بہت تڑپا رہی ہے اور اوپر سے آ رہے ہیں واسج آدری دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم والیکم السلام اللہ خیر یہ کیا وہ ہوئے سارا جروح ہمانا میشنگ کیتی ہے میں نے پھون کر کے دیں دا آج سرسے کوئی چیز باننے کیا ہے یا یہ تپے پروگرام ہونا تپے ہوندہ تینو کی تو پاگ نام باندہ تیرے کے دا جوہاں دے پیر سڑنے نہیں تریا جوہاں دے جوکر پاگے پھرنے دیگے پاگ کو نہیں ہے جو لگتا چونے آلے ڈبے ای ڈڈو فسے آب اچھا آپ کو لگ رہی ہے یہ پاگ ہے اصل میں پاگ نہیں ہے چول پون دینے دے میں کہے آکر بھائی آج ہویا گی تانو کہاں دے آج میں سیرتے کفن بن کے پروگرام کر رہا ہے اے یا یا اکمہ اپنی مان داری نا درسی میں ظالمہ گانے دا شارو خانی لگ رہے یا یہ بہت زیادہ ہوگی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا اس لیے مہمانوں کو بنانے لگا ہوں گا بلاتے اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان طریقہ انصاف کرینوہ پنجاب اسیمبلی کے اندر ساتھ ہی ساتھ نئے نئے بنے ہیں منسٹر پریزنز اور ہوم منسٹر پنجاب کرنل ریٹائیڈ آشم ڈوگر اور ڈھول صاحب کے ساتھ ہماری دوسری مہمان ہیں جنہوں نے میسکم پڑھا ہوئے اور اب کریں موڈلنگ محترمہ اکرا راجپور ملکم جوزہ شو جی ماشاءاللہ بڑے پیارے مہمان آئے ہیں جی ہمارے آج کے مہمان ریٹائر کرنل ہیں محمد آشم ڈوگر بھی ہیں اور ہوم منسٹر بھی اور ان کے ساتھ ہی ایک راجپورتی فیشن موڈل جربہ فرما ہے یہ دونوں اور ہم تینوں نے واسے چودری کی زد میں رہنا ہے مگر جو کچھ بھی دل میں ہے وہ سچائی سے کہنا ہے آئے ہیں دوگر طاق محبت کی طرح سمائی ہیں وہ میرے دل میں بادلوں کی طرح چھائی ہے آپ اسے اتنی محبت کرتی ہو اکرا کہ میرے طرح کی میچنگ کر کے آئی ہیں دوگر صاحب کیا حال چلے ہیں آپ کے مبارک ہو آپ کو سر پہلے تمہیں ایک observation کرنا چاہوں گا سر کہ میں نے نوٹس کیا دوگر صاحب آپ کی زندگی میں جو alphabet آئے ہے بہت امپورٹنٹ ہے چاہے وہ انصاف کا ہے امران کا ہے یہ انٹیلیجنس کا ہے بہت ایسے بھی لانگرہی ہے جی بالکل ہے اور آپ کہیں کہیں انٹیریر بھی لگ رہا ہے اس کے اندر ہاں بالکل وہ ایکلی پنجاب میں تو اس کو آپ ہوم مینسٹر کہتے ہیں تو ایچ خاصہ وہ بھی امپورٹنٹ رہے وہ بھی ہو گیا ہے اب تو ایچ بھی آپ کی زندگی میں کافی چاہے وہ ہاشم کا ہے یا ہوم کا ہے الفہ بیٹ ویسے بڑے مہنگے ہو گئے یہ ہونے غریب بندہ لائیو نہیں سکتا الفہ بیٹ کوئی کھانے والی چیز نہیں ہوتی چنگا اٹھا کرسا تو یہ داستہ نہیں تھے میں تین پلہٹا الفہ بیٹ دی ہمیں کون لگا سی کوئی حال نہیں تمہارا مگر سر کیسا لگ رہا ہے نئی منسٹریوں کے اندر ہونسٹی سپیکنگ جو اس وقت سیچویشن ہے نا وہ تو ہماری زندگی میں تو اس وقت واقعی تنز و مزا والی اور انجوائے کرنے والی کیفیت نہیں ہے جس میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک اس وقت کوئی اچھی حالت میں رہی ہے تو ایسے آپ نے کبھی سوچا کہ ایر کو میں نے اس آن میں لے چلا دیں دے مشکل درین ٹائم میں اس میں بکڑ کے مجھے آگے کرتی ہے دیکھیں میں تو اس چیز پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر میرے چیرمن نے میرے پر ٹرسٹ کیا کہ اس کرٹیکل ٹائم پہ مجھے لے کے آئے اور وہ توقع بھی کرتے ہوں گے کہ میں ڈلیور کروں آسی آج آشن بھائی انہوں جھکتا بھی کاٹی کر رہی ہیں کیوں؟ تین ڈالے نال آئے انہوں نے فون دے کرنا ناکے تو آئے برے جموالا جان نہیں دے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ویسے بھی انہیں تسی اطاعت آڑ ویسے یہ بھی ہم نے دیکھا آپ جب سے آئے ہیں سر میدان میں دوبارہ تو یہ بہت ایک ٹویٹ وار جسے میں کہوں شروع ہوئی ہے آپ یہ عمر شام کے پہر میں ہی جا کے ٹویٹیں شروع کرتے ہیں ابھی دیکھیں نا سارا دن کمیٹمنٹ ہوتی ہے بڑی مشکل سے آدھا پونہ گھنٹا عشاء کے بعد جب گھر پہنچے پہلے بالکل ہی ٹائم ہی ٹائم تھا تو ابھی جو ہے وہ وقت بالکل بھی نہیں ہے دیکھیں نا کتنی خوبصورتی سے اس وقت ملک میں ایک ایسی سیچویشن کریئیٹ کی گئی کہ آج سے مہینہ پہلے دو مہینے پہلے چار مہینے پہلے ہر بندے کی جو بازو ہے اس کے سر پہ تھا کہ جی مہنگائی 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 اور انہوں نے آکے اس کو ملٹی پلائے بیٹ ٹین ٹوینٹی تھرٹی کیا اور اگر آپ آج اس وقت ایک ہفتے سے میڈیا میں دیکھیں تو آپ کو کہیں ٹماتر کا ریٹ بلکل کہیں پہ بجلی کا بل یہ ذکر نہیں ہو رہا انہوں نے اتنی پلاننگ کے ساتھ اس کو ڈیورٹ کیا شہباز گل کی طرف اور دوسرے ایشیوز کی طرف کہ آج اس وقت اور اس کے علاوہ موضوع کیوں نہیں بلکل اب دیکھیں جہاں تک شہباز گل کا مسئلہ ہے وہ بھی بڑا کلیریفائی کرنا اس کو ضروری ہے کسی بھی شخص نے ہماری پارٹی میں بھی جو چند ان کے جملے تھے ان سے اتفاق نہیں کیا مگر کبھی کسی نے غور کیا کہ یہ جملے یہاں تک نوبت کیوں پہنچی وہ اس لیے پہنچی کہ بدقسمتی سے علاو کیا گیا کہ جو اول فول کوئی بک سکتا تھا اس نے بکا اداروں کے بارے آپ کے سامنے اس وقت بے شمار ویڈیوز بلکل بہت ہم نے دیکھے اوکیجنز پہ بہت سے ایسی ایسی باتیں کی گئیں کہ وہ شہباز گل کی بات تو اس کے سامنے کوئی وزن ہی نہیں رکھتی تو جب ان کو آپ نے نظرانداز کیا اللہو کیا اس کے باوجود ہم نے کنڈیم کیا ان کی جماعت میں سے آج تک کسی نے کبھی کنڈیم کیا کہ نہیں جی یہ جو میاں نواز شریف بولے آپ کے صاحب کا سپیکر ہے یا صادق صاحب اسمبلی کے فلور پہ بولے خواجہ آصف صاحب بولے ہم چاہیں گے کہ اس موضوع پہ فل سٹاپ لگ دے اداروں کے بارے میں ایک خاص جگہ سے آگے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے ہم بھی انشاءاللہ پچھلے دو چار سال میں جس جس نے یہ بولا ہے کیبنٹ کی اپروول سے ہم ان کے خلاف ایفی آز دیں گے اور اگر شہباز گل نے بھی بولا ہے تو ہم ان کے خلاف بھی دیں گے میڈم آپ کے کیا حال ہیں میں بلکل ٹھیک آپ کیسے میں تو بلکل ویسے کا ویسے ہی ہوں پرانے پاکستان میں نئے پاکستان میں ہر میں میں ایسے ہی چل رہا ہوں مجھے کوئی بہتری نہیں آرہی تو اب مجھے سمجھ نہیں آرہا کون سا والا میں ٹرائے کروں آپ بھی بتائیں آپ کی کبھی پولیٹیشن سے ملاقات ہوئی ہے نہیں فرس ٹائم ہوئی ہے آج فرس ٹائم ہوئی ہے رانہ صاحب نے بجا تو اسلام آباد نہیں جا رہے تھے رانہ صاحب انہیں دے بھائی تو پجاب صاحب میں ایسے بائی دہوئے ان سیدھا اسلام آباد تو یہ آرہی ہے بھوزن گا پلیز میں جو مرضی کہہ لو سر میرا انہا دینال کمپیرز کروں ہی عزت پر انہیں بند ہو جائے گی آپ کو بکرہ رانہ صناول ہے تو پتہ ہے رانہ صناول ہے کہ نام صناول ہے نام صناول ہے نا یہ رانہ صناول ہے جو ہے نا ایک تو نام تو سنا ہوگا عجیب راہل سے بن گئے ہیں رانہ صناول ہے نام تو سنا ہوگا تو یہ ہے رانہ صناول ہے انٹینئر منسٹر ہے ہمارے آپ کے لئے میں اور آسان کرتا ہوں ایک رہا کہ اب جو ہیں ڈوگر صاحب جو ہیں یہ ہوم منسٹر ہیں یعنی کہ جو پنجاب کے اندر تمام پولیس اور پریزنز بھی وہ ان کے اندر آتی ہیں تو آپ اب کبھی بھی دیکھیں گی پولیس والے تو آپ ان کو کہہ سکتی ہیں کہ اچھا یعنی کہ میں جانتی ہوں آپ کے بعد ان سے زیادہ ان کو سمجھائیں ان کو پکڑوایا جائے گا اور جیل میں بھی ان کا خصوصی خیال رکھا جائے گا مگر کوئی اس قسم کا آپ کو کوئی ہوئی اشو تو he is the man for the job اور آشم صاحب is one of those ہمارے جو ایک بہتر lot جو ہوتا ہے پولیٹیشنز کا usually human کیونکہ جنریشن جو ہے یونگ وہ پولیٹیشنز کو ایک ہی اس میں امجری میں ڈال دیتی ہے مگر آپ کبھی بھی ان کو کریں تو آپ کو ایک بڑا ایک responsible اور ایک reasonable ان کا response ملتا ہے ہم نے ہمیں در دے رہے کہ نہیں پھولو سمیرنا خیر ہو ویسا ایسے آپ ووٹ بگر اکاس کرتی ہیں ووٹ کاسٹک کا کبھی اتنا کوئی شوق نہیں ہوا لیکن next plan ہے کہ کروں گی تو آپ کوئی اس کے شوق کے لیے کوئی exercises شروع کریں نہیں مطلب ابھی تو خیر کوئی اتنا انترس نہیں ہے فیملی تو کر لیتی ہے ووٹ کاسٹک فیملی کیوں کر لیتی ویسے کبھی آپ نے ان سے پوچھا آہ نہیں لیکن میں نے پوچھا تھا ہم سے تو خیر مجھے پتہ چل گیا پھر میں نے کہا مجھے بھی next کرنا چاہیے next آپ نے plan کیا ہوئے اگلے election میں پتہ نہیں کب ہوتا ہے لیکن جب بھی ہوتا ہے اب یہ دیکھیں کیونکہ ووٹ کاسٹنگ کروں لیکن ویسٹ نہ ہو لیکن میری ڈوائز آپ کو کہ آپ پی ٹی آئی کو ووٹ کاسٹ کیجئے گا بہتل ووت میرا ہے پی ٹی آئی کو کر کے کیل بنا آپ کراچی تو صاحب لالو کیا ہے جو نانو اس میں اگر آپ اجازت دیں جی 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 سر یہ جب ابھی زمنی election ہوئے جو پنجاب میں تو منیب فاروق صاحب ہیں بڑے اچھے وہ ایک جگہ سروے کر رہے ہیں تو وہاں پہ وہ ایک صاحب سے پوچھتے ہیں وہ بائیک پہ ہیں کہ جی آپ ووٹ کس کو دیں گے تو وہ کہتا ہے جی میں شیر کو دوں گا وہ روک لیتے ہیں کہتا ہے جی آپ رکھیں کیونکہ آپ مجھے ادھر سے نا سارے لوگوں میں سے ایک ہی ملے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ اس علاقے میں یہ نون لیگ جیت جائے گی کہتا ہے جی ووٹ تو میں ڈالوں گا جیتے گا نہیں کیوں وجہ کیا ہے کہتا ہے جی یہاں پہ زیادہ تر تلیمی آفتہ لوگ رہتے ہیں اس لئے یہاں پہ نون لیگ کا جیتنا بشک ہے آپ اندازہ لگے حاشم بھائی فلم بکھنگے تھے فلم چے شیر آیا تو اٹھا کے اگر میں نے میں نے نون لیگ دی فلم بکھنی جئی گزری کہانی لگ رہی ہے یہ مہنگائی طوفانی لگ رہی ہے کوئی لیڈر کی باتوں پر فیدہ ہے کسی کو بدزبانی لگ رہی ہے کوئی اس کو سمجھتا ہے تو سلط کسی کو حکمرانی لگ رہی ہے ہاں 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 موسیقی 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 آشم صاحب ٹویٹر وار ایک بڑی چل رہی ہے ادھر سے آپ کرتے ہیں ادھر سے اطاعت ارد صاحب کرتے ہیں ادھر سے آپ کرتے ہیں ادھر سے کوئی اور کرتے ہیں تو پہلے ہم جانتے تھے کہ آپ روکر صاحب اور چیزیں بھی کرتے تھے کسی کو دراما دیکھ لیا کبھی کوئی فلم دیکھ لی تو کیسا لگتا ہے کہ آپ مہرہ خان کی جگہ اطاعت ارد نے لی ہے آپ کے ذہن میں وہی اطاعت ارد نے لیا تو دو تین سمپل سمپل سوال ہیں ان کو آئیں پولیس میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں میری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے میری کسی سے بھی نہیں ہے ہم تو قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس دن کوئی غلط آرڈرز دی ہیں پولیس کو تو آپ کو پولیس بلا رہی ہے آپ ان کی بات چیز سنیں ان کو سیٹسفائے کریں نہیں ہوں گی تو قانون آپ کے خلاف ایکشن لے گا ہم تو ہر جگہ پیش ہو رہے ہیں ہائی کورٹ میں بھی ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز اسلامباد میں بھی پیش ہو رہے ہیں جہاں جہاں پہ بلا رہے ہیں ان میں سے ایک بندہ پیش نہیں ہو رہا اور یہ وہ ستائیس کلومیٹر کی وہ جو ڈومین ہے رانہ صاحب کی یہ اس کے اندر بیٹھے میں انہوں نے تو فوتگیاں اور خوشیوں پیانا بند کر دیئے کوئی ایک نہیں آرہا ایسے بھی نہیں آرہے جن کے خلاف ایف آئی آرز بھی نہیں ہیں آپ سے ایک میں نے بات پوچھنی تھی آپ جتنی پیارے ہی ہیں سب کو اتنی اچھی لگ رہی ہیں آپ آپ کی امی کی قسم سچ بتانا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا میں گیزہ لگدہ ہوگا ہے کبھی یہ سوال کریں آپ آج بس ٹھیک ہیں آپ کو یہ میں کلیر کر دوں کہ آپ کہہ رہی ہیں آئندہ کوئی پوچھیں مگر آج جو یہ لگ رہے ہیں انہوں نے اپنا میکسن زور لگایا اس سے اچھی شرٹ میرے پاس نہیں ہے یہ تو مزاہ کرنا ہے اسے چلیں چھوڑے لیکن زندگی میں ہوتا نا کیوں اچھا لگتا ہو آپ کو کہ ایسا شخص میری زندگی میں ہو یہ میرا ہیرو ہے یہ میرے خوابوں کا شہزادہ ہے تو ایسا ہے کوئی شہزادہ نہیں ابھی تو میں نے ایسا کچھ پیدا لیکن آئیڈیال تو ہوتا نا کوئی زندگی میں تو ہوتا نا کیا ایسا ہونا چاہیے شہزادہ ہاں لیکن سوچوں گی پر ابھی تو آپ کے پاس تین میرے ڈیس سوچ لے میں بہت اپنے ٹائم دیا میں نہیں پھر بھی ہوتا نا کوئی زندگی میں تو ہوتا نا کہ ایسا پسندیدہ شخص کون سا ہوتا ہے وہ زندگی میں ہوتا نا اچھا آپ اپنا سننا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کا نہیں بتاؤں اچھا اچھا انفو بتا دیں گی ہمیں نہیں بتائیں گی اگر ہم منسٹر نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ یہ کیوں آگے اچھا یہاں پوچھ لیں آپ کی شکل ان سے ملتی ہے نہیں سر نہیں وہ کہہ رہی ہے صرف ڈوگر صاحب کو بتانا ہے آج بہت صرف ڈوگروں اور راجپوتوں میں رہے گی ہمارا کوئی گھام نہیں پیچ جاتتے لوکی منو شکل نہ کہندے ہندے تے ایسی ڈوگر ہی ہیں پچھن لے گیا ہی نہ پڑھوا گیا آپ کے پاس علاج ہے آشن صاحب آپ نے اتنا ہیومن ریسوس میں بھی کام کیا اتنے آپ لوگوں سے انٹریک کرتے رہے ہیں ساری زندگی اپنے تو کوئی علاج آپ کے ذہن میں ہے ایسے کسی شخص کا مار تو لاوہ جو شخص لکھوں کروڑوں لوگوں کو ان کے دکھی لمحات میں تھوڑی دیر کیلئے خوش کر دے ان کے چہرے پر مسکرات لائے تو کیا اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے ایسے کسی چل رہی ہے وزیرہ اللہ صاحب کے ساتھ بہت اچھی اصل میں تھوڑا سے یہ کہ کرائسیس والی سیچویشن ہے جیسی منسٹر بنا تو محرم آگیا آپ کو بتا ہی ہے پھر اس کے بعد وہ امران خان صاحب کا جلسہ آگیا لاہور والا کیونکہ اب سکیورٹی ارینجمنٹس اور یہ سارا کچھ پر میری ذمہ داری ہے پھر ساتھ ہی یہ شہباز گلسہ والا معاملہ بن گیا اس کی وجہ سے نا یقین کی دیئے کہ اتنا دل دکھی ہے میں ہونسٹلی چونکہ آپ مجھے ہمیشہ بلاتے رہے ہو سکتا ہے اس وقت کیا اور نہ بلاتا ہو اور آپ بلاتے تھے نہیں نہیں تو جب آپ کی طرف سے میسیج ملا تو آئیکنٹ سے نو میں ہونسٹلی بتاؤں کہ دل کوئی بہت وہ محضوظ کرنے والا یا خوش ہونے والا نہیں ہے کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ ملک اس وقت کرائیسٹ میں ہے بلکل جو ہمارے دشمن ہیں نا آپ دیکھیں وہ کیا بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہوں گے ان کو شاید پاکستان ایسے ہی چاہیے ہوگا جو آج ہے یہ میری ریکویسٹ ہے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہ پلیز عوام کی پلس کے اوپر ہاتھ رکھیں جو عوام چاہتی ہے دیکھیں عوام کیا چاہتی ہے ابھی میں نے تھوڑا سا آج ہی کہیا جو پنجاب کے بائی الیکشنز میں اس میں تیرہ جماعتوں نے مل کے تقریبا سالے سات لاکھ ووٹ لیا ایک اکیلی جماعت نے گیارہ لاکھ سے زیادہ ووٹ لیا تو کیا ہے عوام کی سوچ کیا ہے جب سے یہ ایشیوز ہوئے ہیں ہم تو کوئی ایک بھی بائی الیکشن نہیں ہارے ایمکیو ایم میں تیرہ جماعتوں کے ساتھ آدھے ووٹ بھی نہیں لے سکی یہ کیا ہے ابھی نئے مزاق کی باتیں سن رہے ہیں کہ عمران خان کو آرسٹ کریں میں بلکل آپ کو آنسٹلی بتاؤں اگر یہ سیچویشن ہوئی تو جو پی تی ای کے فولرز ہیں یہ عمران خان کے علاوہ کسی کو اپنا ریڈر نہیں مانتے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جلسے ہم ایم پی ایم ایم ایس بھرتے ہیں ایبسلوٹلی نوٹ یہ عوام ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے بزرگ ماں باپ پو لے کے جلسوں میں پہنچ رہے ہیں اس کو کوئی نہیں نوٹ کرتا باہ 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 فاکستانی لوگ ایم پورٹڈ چیزیں یوںز کرنے والے کھینے ہاں میں اپنا شیمپو اور کنڈیشنر بنا ہاں میں اپنی فوٹو لاؤں گا چلے میں لکھاں گا جون فری فرام یونائیتد ستے یہ سبتنگی ہے اسے دا کنڈیشنر اور شیمپو ہے اچھا میں بنا لیا سارا سستم میں ماشین بھی لیا ہے وہ ساری مکسنگ ہو جاندی ہے وہ فلنگ بھی ہو جاندی ہے باتنا وہ پوسٹر نہیں لگنے وہ دیزائن بنانا ہے وہ یہ کہ میں نے پیسٹنگ ماشین چاہی دی یہ چودہ ہزار روپے دی اچھا ایک بندے کو میں پتہ کر کے ہاں ہے کہ پرانی بات لگتے نہیں ہوئے اہاں تو کوجیو پلیز گیو می فورتین ٹاوزنر میں میرے پارٹنر ہو جاؤ گے کروڑا روپےہ کماؤ گے میں راتھی روز سونوں پانچ سو روپے کما کے دی آنگا میں اگر تمہیں خرچہ نکل جائے گا اور کی ہی چاہید ہے وہ ہندے ہی پیدا لے میں اگر تمہیں پیسے دے سکتا تو میں یہاں بیٹھا ہوتا نہیں گا آپ کو جانے گا اور گیس نہیں نون لیگ نہیں پیٹی آئے اوہییس آئی رمیبر سٹنگ ہوم مینسٹر پانجاب تو آٹھے آٹھے ساری گی میں ہاں دوسری تو مینو کروڑ پچی بنا سکتے ایک مشین توسری مینو لے کر جہنی سارے چودہ سار دیاں ہاتھگڑیاں دے دے پھولا سارے پھولا سارے پھولا لان لگے سانات کری میں کہا میں نے لوانی تھنڈی بڑھی یہ اس کا کیا کرنا بابا جی تھنڈی آتھگڑی لگے نا زکام ہو جندہ دیکھو ہو 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 مینسٹر سے پیسے نکلوانا مینسٹر سے جو آئے سننہ نے میری آئے پکی تھی ہاں مگر کوئی تولیس زندگی جو فائدہ نہیں آئے تو اسی مانگ دے ہی پھیلتے موسیقے جی موسیقے 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 اگر آئیت اللہ نے لیکن بندے گھٹ سیا موسیق پندرہ بھی بندے پھر رہے ہیں میں کہا چلو شروع کو اینے کے بندے بھی اس تھی خیر ہندی دروادہ کھولے ہیں تے باست اب مو ہی پر لے پاسے کورسی اس طرف آ آ اس پاسے تے ونڈو بند مارے گے گا جا مارے سلوٹ کورسی گمی ہے تے بھلا کون سن کون سن اسمان بزدار شاہ میرے بیترہ میکنے میں کہا پرویز علیہ صاحب اسمان بزدار شاہ سرچتا ہی ہے کہ میں بیٹھے ہو کہندرہ نے میرے کو لے ایک ڈپلی کےٹ چاپی ہے وہ میں کہا پیڑا اور ہمارے گا میں نے پاسا ہی ہوتا ہے مرہ دل نہیں لگنا پر شامن بور ہے وہ تو خیر میں اتی آ کے بیہ جانا پھر تاپیر ہوتا ہے میں بیٹھے ہوتا ہوتا ہے مرہ دل لگنا ہے ٹھیک میں نے جوڑے میمان میرا نے اندینی پندو ہوں ہاں وہ نا نا تے ایتھے یہونے اوہ پھر میں انہوں نے لیتے کہا پھر شاپ لائی رکھنا تے میں کہا سر پرویز الہی صاحب انہوں نے پتہ ہے اس کا اللہ ہاں کہندنے باقاعدہ انہوں نے منہ اجازت دیتی ہے اچھا انہوں نے کہا جھوٹے جنہیں مرضی لگو ہاں لیکن کس اکاں غدر ہوں کہ زفائل نو ہاتھ نہیں لگا ہاں نو سائن بغیرہ اوکے تے میں کہا سر سائن تو بغیر تے کرسی ہے ہی نہیں ہاں کہندنے آپ ایک نمیر آف کپی لے آیاں سویر دے ڈیڑھ سائن کی چاہاں روز تین سو چار سو میں سائن کرنا وہ کیوں تاکہ سائن پکے ہو جانا ماما میں نے کہندنے کے الیکشن ہوں جانتے دوبارہ کنے سی ام آنے ہیں کنے آنے ہیں میں نے کہا سر میں نے کہندنے میں ترکل پوچھ رہا ہے تو میرے کو پوچھ رہا ہے میں نے کہا پورس کسی ہوں نا ہے میں نے تو کہنے ہی پہنا سی میں نے کہندنے یہاں باہر نہ جا کے دست ہی اس وقت سے پولیس یہ رہا ہے کیمری شایمری بان کر دے ہو کسی مرد پتہ نہ لگے کیونکہ میرے ہوتاں بتا بوس رہے ہیں میں نے کہندنے میں پرویز الائی صاحب بوس نے بوس دو مینے بعد بدل جاندے ہیں پتہ نہیں لگتا لیکن تیرے اصل بوس نے جو بھی آئے ہیں کہ نہ دے تسی انڈر جے ہوتر کوئی ایسی گل نہیں ساری زندگی بوس ہی بھکتے ہیں مہتر مہتر ماشاللہ انٹیری اور منسٹری جیڑی منسٹری جبھی گئے نے اپنا ناں چھڑ کے گئے نے کین آئے ناں دا میں کہے شکریہ میری بچے نے بھی پتہ اس گل دا مہتر ہی دا ملد کے مدام میں چلانا ہے پورا پنجاب ایسو لے ہی کر کے موٹھی چلانا ہے لیکن آشم بھائی جو بھی یہ ایدان دا آپ سر تانوچندی کی چیلی انجیدہ ملنا یہ میں نوٹ کر لیا ہے میری گال سلوں جی سر سی ایم صاحب میرے بوس نے توڑا بوس میں ہاں جی سر کیونکہ میں تھانے گیاں مجرم میں ناں پانجا لا رہے ہیں میں کہا ہے کی ہو رہے ہیں کہ میں ناں مارنی ناں چھتر بنایا ہوتی رننگ پوری کر رہے ہیں یہاں اس طرح امران خان کلام نے خواب دیتا ہے کہ بھی چھتر کھا کے چیک کرو تو انہوں پتہ ہونا چاہتے ہیں مجرم نے کنی کے ساتھ لگ دی مجرم نہیں اچھا جی وہ ایک دن حوالا جی کوئی مجرم نہیں آگیا تو باہر لے کے لاتا یہ حال کرائے کے لیے یہ خالی ہے سر جی فریش فوٹو ایک ہو جائے کیونکہ اگر حالات پھر چینج ہونا لے نہیں نیب آلے پھر میری جان کھان گیا نیب نے پلیس ایکٹیو کر دیو انہوں نے موقع ہے جاں مجرم نہیں میں نمی اپنی خیس بک بنایئے جی خیس بک؟ میرے بچے بڑے نراز اندھریں فیس بک لیکن سارا خیس لے گے تو تام ہونے چلا جی خبر کیا ہے؟ مجرم کے شوکین افراد کے لیے ایک خوش حبری امریکہ کی ایک میٹریس کمپنی نے ریسنٹلی اپنے ویب سیٹ پر ایک اشتہار ڈالا ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے نوکری کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ان کے سٹور پر ان کے بنائے ہوئے میٹریس پر سو سکیں اور اپنے سونے کی اس ایکسپیرینس کو سوشل میڈیا پر لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں کمپنی کے مطابق ان کے امیدواروں کے پاس سونے کی غیر معمولی صلاحیت ہونی چاہیے اور یہ کہ وہ کسی بھی قسم کے ماحول میں بلا جھجک گھوڑے بیٹس کے ارام سے سو سکیں آپ ان کو کہیں کہ وہ سٹیٹو پر کہیں کہ نون لی کے جتنے بندے ہیں وہ آج ہیں جی عوام کا سوال اسلام علیکم میرا نام حاشر زہید ہے اور میرا سوال حاشم صاحب سے ہے میرا شکر گندی تا کھار بارا چالدانی جی جب بھی ملک میں معاشی بہران آتا ہے تو پولیٹیشنز یہی کو کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت کا کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ کو ہمیشہ خود مطالعہ کرنا چاہیے ریسرچ کرنا چاہیے ہمیں آپ مت سنیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں بلا آسان ہے گوگل پہ جائیں جس دن ہمیں حکومت ملی تھی اس وقت آپ کے فیننشلی ملک کہاں کھڑا تھا اس وقت جی ڈی پی کیا تھا گروت ریٹ کیا تھی اس کے بعد جب ہم نے چار سال گزارے اور یہ امپورٹڈ حکومت آئی تو ان تین چار ماہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ خود اس کو دیکھ لیں آپ سمجھیں کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں تو پھر آپ ہماری بات کو تسلیم نہ کریں ہمیشہ ریسرچ کریں آپ نوجوان ہیں آپ کو تو ان سارے سوالوں کا جواب خود مل دے گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ جتنا یہ واویلہ انہوں نے کیا ہوا تھا چیرمن عمران خان کے دور میں یہ سب پروپگینڈا تھا مہنگائی مہنگائی اب کدھر ہے اب آپ بتائیں نا کدھر ڈیڑھ سو روپے لیٹر اور آج کیا ریٹ ہے ڈھائی سو ڈھائی سو بھگریب تو یہ کیا ہم جاتے ہوئے کر گئے ہیں ہم تو رشیہ کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے تاکہ آپ کو گندم ملے اور میں وان کرتا ہوں کہ تھوڑے دنوں کے بعد اس پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں گندم کا کریسز آ جانا انہوں نے خریداری نہیں کی انہوں نے باہر کسی ملک سے سعودہ ہی نہیں کیا اسی طرح آپ فیول لے جاتے وہ آپ کو تین سال کی سبسیڈی پہ دینے کیلئے تیار تھے ڈیفرٹ پیمنٹ پہ تو یہ آپ ریسرچ کریں انشاءاللہ آپ کو خود بیٹا سمجھا جائیں تو اسی سوال کر اور سوچے آگا کہ آج میں مہمانہ نو لے دے جام آنگا اسلام علیکم میرا نام جنرات دسیر ہے میرا سوال اکرا جیسے کہ اگر ہم موڈلنگ میں آنا چھتے تو ہم اس کے لئے کس چیز کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو آپ کا انٹرسٹ بہت مہتر کرتا ہے second thing یہ کہ آپ کے looks اور آپ کے اندر کونفیڈنس ہونے چاہیے تو پھر آپ easily موڈلنگ کی طرف آسکتا ہے واو کونفیڈنس چاہیے بس طرف کونفیڈنس تو بہت مہتر کرتا ہے اور آپ کے looks دیکھے جاتے ہیں لکس اب یہ تو بڑا ایک جنریک ہو گیا نا لکس کیسی لکس مجھے لکس اسی طرح سے سکتے ہیں اسی طرح سے سکتے ہیں فیچرز بہت میں فیچرز ایسے فیچرز آپ جو اپشنز دے رہے ہیں وہ تو نہیں ہے اچھا یہ بہت نہیں ہوگا رہے ہیں یہ والی فیچر ہو تو پھر آپ آپ نے ان فیچروں کا کہا کہ انہیں اپنا فیچر خراب کر لیا مگر انہوں نے کہا کہ اگر ایسے فیچرز ہوتا نہیں لیکن آپ جو آپ کا کریکٹر ہے سر یہ بتائیے چاند پر جا رہے ہیں سپیس راکٹ میں کسی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جس کو لے کے جائیں گے ان کو وہیں چھوڑائیں گے کس کو چاند پر چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شیخ رشید اور جناب فیاضل حسن چوہان شیخ صاحب بزرگ ہیں نہیں نہیں ان کو تنہی فیاضل حسن چوہان میرا بھائی ہے اچھا اوکے مائن نہیں کرے گا آپ نے سٹارٹ لیا تھا میں نے کہا اس طرف جا رہے ہیں آپ نے پھر چوہان صاحب کو کہا کے سینئر آدمی ہے ٹھیک ہے چوہان صاحب ہونے چاہیے وہاں پہ اب مشکل بات ہے یہ مگر ہم کیونکہ فکشیس سوال پوچھ رہے ہیں سر کسی وجہ سے آج بینک اکاؤنٹ بند ہوا ہوا ہے کارڈ بھی سارے بلوک ہوئے میں ہیں آپ کو رات کو ڈینر پہ جانا ہے بڑے مہنگے کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے بکوز جس کو آپ لے کے جائیں گے بل آخر میں انہوں نے دینا ہے تو کون ہوگا وہ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مورانا فضل رحمان اور جناب جھانگیر ترین نہیں میں جھانگیر ترین صاحب جھانگیر ترین صاحب ہیں بل وہ ہی دے سکتے ہیں بہتر حجیبی یہ بتایا سر کہ آدھی رات کا وقت ہے آپ شدید بور ہو رہے ہیں ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال بوریت ختم کرنے کے لئے کس کو کریں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشک آوان اور ہینا پرویز بٹ میرا خیال ہے کہ وہ بلکل بھی ایسی ان کی بات چیت نہیں ہے کہ بوریت میری دول کریں میں پھر بھی ڈاکٹر صاحبہ کوئی کال کروں پھر بھی ڈاکٹر صاحبہ کوئی کال کریں گے سر ٹائٹینک پر جا رہے ہیں دو ایپی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپشنز ہیں ماہرہ خان اور مراد سعید وہ جہاز میں ڈوبنا ہے یا ہم نے واپس آنا ہے سر وہ جو بھی ہوگا مگر اس سے پہلے تین ایک دن تو ملیں گے نا اچھا پھر ماہرہ خان ہی ہوگی سر یہ بتائیں پھر ڈوبتی کشتی میں سوار ہے دو لائف جیکٹس ہیں کس کو دے رہے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب عثمان بزدار اور جناب مونس الہی مونس جو ہے نا he's a good swimmer i know اور عثمان بزدار صاحب وزیر اللہ رہے تو میں ان کو دے دوں but you also know that بزدار صاحب is also a great swimmer نہیں وہ نہیں کرتے نہیں سر نہ کریں مجھے نہیں پتا اوہو سر میں ایک دفعہ پھر آپ کو سوچ کے بتاؤں گا اے سویمنگ ان چھڑتی بزدار صاحب نے ایک دنو خالی پول چیس آل مار بیٹھ یا جناب عثمان بزدار صاحب کو دے دیا ٹھیک ہے good enough اکرا دیکھ لیا آپ نے دیکھ لیا آدھی رات کا وقت شدید بوریت کا عالم ایک کال کا بیلنس موجود وہ ایک کال اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی آپ options آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب شیخ رشید اور جناب فیاضل حسن چوہان شیخ رشید شیخ رشید صاحب ہوں گے وہ ٹھیک ہے یہ بتائیں آپ کا بھی بینک اکاؤنٹ کسی ویسے بند ہوا ہے کارڈ بھی نہیں چل رہا رات کو بڑے مہنگے ڈینر پہ جانا ہے کس کے ساتھ جانا چاہیں گی کیونکہ بل انہوں نے آخرت میں دینا ہے options آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں مفتا اسمائل اور جناب علیم خان ایسے ان دونوں کا نہیں بتا لیکن last option last option علیم خان ہم دے حیق ہے علیم خان صاحب ہوں گے وہ یہ بتائیے پھر ایک لفٹ کے اندر انٹر ہوئی ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی لیں گی ایک کو سمائل دیں گی اور ایک کو کہیں گی میرے خیال سے آپ کا فلور آگیا ہے options آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں فواد خان علی زفر اور عاطف اسلم تو سیلفی کس کے ساتھ فواد خان کے ساتھ smile کن کو دے رہی ہے smile میں علی زفر کو دے رہی ہوں اور فلور آگیا ہے عاطف اسلم کا ٹھیک ہے آپ بھی چاند پر جاری ہیں کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گی جس کو لے کے جائیں گی ان کو وہیں چھوڑائیں گی options آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب بلاول بھٹو اور جناب چودری پرویزل آئی بلاول بھٹو بلاول بھٹو کو چاند پر چھوڑ دیں گی یہ بتائیے ٹائٹینک پر جاری ہیں دو وی اے پی پاس ہیں کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گی ٹائٹینک پر اپنے options آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب مولانا فضل الرحمان اور جناب رانا صنع اللہ مولانا فضل الرحمن تو خاص وجہ آپ جانتی نہیں ہے مولانا فضل الرحمن کبھی نہیں دیکھا نہیں میں نے پولیٹکس میں اتنا پولیٹکس میں انٹرسٹ نہیں ہے ہاں اتنا کوئی بھار اس لیے آپ نے مولانا صاحب کو نہیں دیکھا مگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے لیکن میں بھی مجھے لگتا ہے نام لیکن اچھا لگ رہا ہے نام اچھا لگا ہے ان کا مولانا فضل الرحمن رانہ سناؤلہ کو نئی نام اچھا لگا کمپیرٹیولی ٹھیک ہے مگر وہ بات نہیں ہے سر جو بات ہے دیکھیں اب آپ اہم ہی حسد نہ کریں ڈوبتی کشتی مسوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ہاشم ڈوگر صاحب اور چودری پرویزلائی جو سات بیٹھے میں یہ اس وجہ سے یہ آپ نے ان کو دے دی میں اپنی والی چود صاحب کو دے دی آپ نے دے گی وہ انہوں نے دے دی ہے آجن بھائی thank you so much for being on the show اکراب کو بہت بہت شکریہ and best of luck to both of you